السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمع البخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمہ بٹ صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم علیکی نون کی ممبر سبائی اسمبلی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ کی جماعت ایک دوسری سیاسی جماعت پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی تیاریاں کر رہی ہے کیا کہیں گی یہ پابندی لگانا ایک جمہوری عمل ہوگا جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پابندی لگانا کس پر پابندی ہم لگانا چاہتے ہیں کہ دوبارہ نو مئینہ ہو پابندی ہم لگانا چاہتے ہیں کہ ملک میں آگ نہ لگے ملک میں انتشار نہ ہو پابندی ہم یہ لگانا چاہتے ہیں کہ جو تالیبان کھان کبھی کہلاتے تھے اور جو تالیبان کے لیے اسے مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور جو تالیبان کو واپس لے کر آئے اس ملک میں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا بنو میں کیا ہوا دیرہ اسماعیل خان میں کیا ہوا کیا ہم پورے پاکستان کے اندر بنو اور دیرہ اسماعیل خان بنا دیں کیا ہم آپ اس بات کو جسریفہ کرتے ہیں کہ روز سڑکیں بلوک ہوں آگ لگیں انتشار ہو روز پھر آئے دن کبھی پچیس مئی ہو کبھی نو مئی ہو کبھی پھر دھمکی دی جائے کہ انیس سو اکتر ہو جائے گا کبھی کہا جائے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے کہ پاکستان کی مدد نہ کریں اس کو ڈیفولٹ ہونے جائے بیرون ممالک میں لوبنگ فرمز جو ہیں ان کو لے کر اور اس پہ یہ جیسے جو کل ابھی ٹائمز لندن ٹائمز میں جو آیا ہے کہ جی ان کو رکھا گیا ہے چھے بائے ساتھ کے کمرے میں رکھا ہوا ہے رکید میں رکھا ہوا ہے اس طرح کے لوبنگ کر کے اور ایک بچارگی کی اور سمپتھائزر کی جو ڈول پیٹا جا رہا ہے جبکہ ان کو کیسے بتا چل گیا کہ چھے بائے ساتھ کمرے میں یہ اس کو ایک جنلیس کو پتا لگ گیا لیکن جو روز ان کے اپنی مل کر آتے ہیں وہ وکلا اور جو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ان سے مل کر آتے ہیں ان کے ایسی دوست مل کر آتے ہیں جو میڈیا ان کو دیکھتا ہے جب وہ خود پیشیوں پر باہر آتے ہیں جب اندر جاتے ہیں ان سے انٹریکشنز ہوتی ہیں کبھی کسی نے ایسی خبر نہیں دی کہ وہ تو چھے بائے ساتھ کے اس میں وہاں پہ تمہیں خمیت وہاں سے بتا چلتا ہے کہ وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں وہ جنبین جو آئے کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ساتھ اٹھ کمروں کی فیسیلیٹی بھی ہے وہاں پہ کچن بھی ہے ان کے ڈسپوزل پہ وہاں پہ ان کی مرضی کا مینیو بھی ہوتا ہے مشاکتی بھی ہیں یہ ایک کیسے پتا چل گیا ہے ایک جنلیس کو کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں باقی پورے پاکستان کو نہیں پتا چل سکا پچھلے تیرہ مہینوں میں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرارداد دیکھ لیں امریکہ کی یہ سارے وہ اقدام ہیں جو پاکستان کی جنے کھوکلی کرتے ہیں اور یہ پاکستان کو بیرونی سطح پر خارجی سطح پر اندرونی طور پر کون ڈیسٹیبلائز کرتا ہے کون پولٹیکل ڈیسٹیبلائز کرتا ہے اس ملک کو جس کی ویسے محشت ہم بحال نہیں کر پا رہے یہ وہ وقت ہے جو میں محشت بحال کرنی ہے میں باقی ممالک کو یہاں لے کر آنا ہے اب آزربائیجن کا صدر آیا اس نے کہا میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کہیں پہ ایسی جگہ پہ سرمایہ کاری کریں گے جہاں پہ دھنکہ فساد ہو جہاں پہ انتشار ہو جہاں پہ امن و امائنہ ہو اور جہاں پہ ملک کے اندر انارکی پھیلی ہوئی آپ کریں گے کوئی نہیں کرے گا تو جب ہم نے ملک کو معاشی کرداب سے نکالنا ہے اس کے لیے سیاسی اس سے کام ہونا بہت ضروری ہے تو بیسیکلی ہمیں اب کہنا ہے کہ بس پلیس ٹاپ اٹ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں ورنہ بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں ہم نے تو کبھی سپورٹ کے نہیں کہا ہمیں کو خواب تو نہیں آتا کہ سپورٹ کے ایک سیاسی جماعت کا نام لے کر کہنا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے آپ اس سیاسی جماعت کی لیگیسی دیکھیں سیاست کے نام پہ وہ کر کے رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ اس سے یہ بھی تاثر جو ہے وہ وام میں پھیل رہا ہے کہ مسلم لگ نون چونکہ طریقہ انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتی فیلڈ میں تو اس وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر بندی لگا دی جائے تاکہ کوئی بھی مدد مقابل اس طرح کا نہ رہے تو کیا کہیں گی اس سوالے سے مسلم لگ نون کو کتنا ڈیمج ہوگا اس فیصلے کے دیکھیں مسلم لگ نون نے پہلے بھی اس ملک کے لیے ڈیمجز اٹھائے ہیں مسلم لگ نون نے جو سولہ مہینے کی پی ڈیم کی حکومت کو لیڈ کیا تھا وہ بھی ڈیمج کیا تھا اپنی سیاسی ساکھ ختم کی تھی اپنی سیاسی گراف کو بہت نیچے لائے تھے لیکن ریاست کی خاطر اس ملک کی خاطر اس ملک کی بقا کے خاطر جب بھی قربانی دینی ہوتی ہے مسلم لگ نون سامنے آ جاتی ہے اور مسلم لگ نون سے توقع بھی کی جاتی ہے چاہے محشد بحال کرنا ہو چاہے بجلی کا بھوران ٹھیک کرنا ہو چاہے بجلی کی مہنگائی کو اب دور کرنا ہو اور ہر چیز کی جواب دے مسلم لگ نون ہے لیکن جب جو لوگ آکے اس ملک میں انتشار پھلاتے ہیں اور جو اس ملک کو زبو حال کرتے ہیں ان کو کیوں ہم سوال نہیں اٹھاتے ہیں ان پر پہلے ان کو نظریہ ضرورت کے تحت بچا لیا جاتا تھا اب نظریہ زمیر کی آواز کے تحت ان کو بچایا جاتا ہے ان کے لیے سہولتکاری کی جاتی ہے اور پی ٹی اے یہ کیسی جماعت ہے جس کو عادت ہی سہولتکاری میں کھیلنے کا ہے دوہزار اٹھارہ میں پورا سٹیج سزا کر سہولتکاری کر کے ان کو لے کر آیا گیا آر ٹی ایس بٹھا کر اب ان کے لیے عدالتیں سہولتکاری کر رہی ہیں اور وہ ان کے لیے پورا سٹیج تیار کر رہی ہیں اس پر آ کر وہ کھیلیں تو ہماری ہم مقابلہ جو آپ نے کہا کہ ہم پی ٹی اے کا نہیں کر سکتے ہم بلکل جتنی گندی وہ گالیاں دیتے ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں وہ جو آگ لگاتے ہیں ہم وہ آگ لگا کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں وہ جو گرین بیلٹیں جلاتے ہیں ہم وہ گرین بیلٹیں جلا کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں وہ جو آئی ایم ایف کو پاکستان کے خلاف خط لکھتے ہیں ہم وہ خط لکھ کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں انہوں نے جو یورپین جونین کو خط لکھا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ہم وہ لکھ کر پاکستان کی ہر روز بیزتی کر کے خارجی محاذ پر ہم یہ نہیں کر سکتے ہاں ہم امریکہ سے پاکستان کے خلاف قرارداد لاکر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں ہم سائفر جیسے گھنونے کھیل کھیل کر پاکستان کے اندر پاکستان کی ساکھ کو کمزور کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں ہم آئی ایم ایف کا جو منصوبہ ہے اس کو جو پروگرام ہے اس کی وائلیشن کر کر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ صحیح کہتے ہیں اتنی پاکستان کے ساتھ نہ ہم بے وفائی کر سکتے نہ قداری کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا آخر میں کہ پاکستان تریقہ انصاف کے اوپر پابندی لگایا جانے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل سکس کی کاروائی کی بھی منظوری لیے جانے کی باتیں چیل رہی ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سیاسی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل سکس کی کاروائی کی ایک نئی ریت جو ڈلنے جا رہی ہے جس کا بعد میں مسلمی قنون بھی شکار ہو سکتی ہے دیکھیں آرٹیکل سکس کس پہ لگتا ہے جو آئین توڑتا ہے آرٹیکل سکس میرے پر آپ پر ہر گھر بیٹے پر نہیں لگ جاتا آرٹیکل سکس لگانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو دیکھیں اگر کیا قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ ہے تین اپریل دو ہزار بائیس والی کیا وہ آئین کو نہیں توڑا کیا انہوں نے تحلیق ادم اعتماد آنے کے بعد انہوں نے سمری موو کر دی صدر کو صدر نے فٹا فٹ دسکت کر دی اور ویسے صدر کو آپ سمری بھیجتے تھے جب تک وہ آری فلوی صدر تھے تین تین مہینے کسی سمری پر وہ دسکت ہی نہیں کرتے تھے جن پر کرنے کی ضرورت ہوتی تھی جس پہ آئین توڑنے میں پانچ منٹ لگا ہے امران خان سے اپنے کا بھی موو کر دو تو کیا یہ آئین کو نہیں توڑا کیا آپ اس کو جسٹریفائے کرتے ہیں تو اگر ہم وہ پی ٹی آ یہ کیسی جماعت ہیں ان کا بانی کیسے شخص ہیں وہ اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر پورے پر آرٹیکل چھے لگا دو چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل چھے لگا دو نواز شریف پر آرٹیکل چھے لگا دو پاکستان کے ہر بندے پر آرٹیکل چھے لگا دو اور جو خود آئین کو توڑنے کے مرتقب ہوتے ہیں ان کے اوپر جب آرٹیکل چھے لگانے کی بات کریں تو وہ اتنا بڑا سوال یا نشان بن گیا ہے بینگے سیاسی ورکر پولیٹیکل ورکر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پربندی لگنی چاہیے یا کسی سیاسی بندے کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی ہونی چاہیے جی بینگ پولیٹیکل ورکر اور جمہوریت کی علم بردار ہوتے ہوئے میں بلکل اس کو اگلہ سمجھتی ہوں سیاسی جماعتوں پہ نہ قدگن لگنی چاہیے سیاسی پورمانے تجاج کو کبھی نہیں روکنا چاہیے یہ رائٹ ہوتا ہے فریڈم آف سپیچ فریڈم آف گیدرنگ فریڈم آف پروٹیسٹ یہ رائٹ ہے بنیادی حقوق ہے میں انس کی بلکل حمایت کرتی ہوں آرٹیکل چھے بلکل نہیں لگنے چاہیے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب کیپٹل ہل میں چڑے چڑھ دھوڑے سیاسی لوگی تھے نا ٹرمپ کے ہامی چڑھ دھوڑے تھے نا سپیکر کی کرسی پہ پاؤں رکھا اس کے سزا چودہ سال ملی ہے وہاں پہ رات کو بارا بارا بجے انہوں نے کھول نہیں ہے نا اپنے ملک کو بچانے کے لیے عدالتیں اور ہمارے ملک میں وہ قرار دے دل آتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کے خلاف ورزی کریں تو آپ نے جو ٹرمپ کے والے وہ کیپٹل ہل میں جو بندے پکڑے ازاد کر دیں پھر آپ وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہے فرانس میں ریاست کے اوپر حملہ کیا جب لوگوں نے تو انہوں نے عدالتیں راتوں کو کھول نہیں اور انہوں نے اپنے ان کی بنیادی شہریت منسوق کر دی فرانس کے لوگوں کی تاکہ اور کیونکہ ریاست کو قائم رکھنا تھا ملک کو بچانا تھا آپ اس کے علاوہ یہ لیڈز میں بھی جو لوگ چڑھ دھوڑے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوئے سارے لندن میں گرفتار ہو گئے وہ جن جو ہمارے لیے رول موڈل ہیں پہلی دنیا ہے ترقی یافتہ ممالک ہیں جب ان کے ملک میں کوئی چین کی پین کرتا ہے تو وہ اٹھا کے اس کو پورا بندوست کرتے ہیں اور وہ اپنے ملک میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دیتے یہاں پہ یہاں پہ یومن رائٹس کی وائیلیشن ہے جب ہم اپنے ملک کو آرڈر میں کرنا چاہتے ہیں وائیلیشن دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر ایسی گفتگو شروع ہو جاتی ہے